یہ ہے جے جے نیوز نے گوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جواب نیوز دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ آدھا نمسکار آپ کا سوابت ہے جنتا جواب نیوز میں محنوات کے ساتھ چنہ دالم آئیے نظر داتے ہیں کس خاص خبروں پر ہونڈیا سنی دعوت اسلامی کے اور سے مالگاؤں میں ہونے جا رہا ہے دو روزہ سنی استماع ایک مارچ سے دوہزار اٹھرہ کو عردوں کے لیے اور دو مارچ سے دوہزار اٹھرہ جمعہ کو مردوں کے لیے ہوگا استماع اس ڈی آئے مالگاؤں کے ذمہ دار مولانا سید عمین القادر صاحب نے اس استماع میں لوگوں سے شریک ہونے کی گزارشت بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم الحمدللہ سوادعظم اہل سنت و جماعت کی آلمگی تحرے سنی دعوت اسلامی شہر عزیز شہر مالگاؤں کے اندر تقریباً دو دہائیوں سے زیادہ عرصے سے دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہی ہیں بفضلی تعالی اہلیان شہر سے یہ چیز پتن پوشیدہ نہیں ہے کہ سنی دعوت اسلامی نے یہاں مساجد مکاتب ادارے بڑی تعداد میں قائم کیے ہیں اور سنی دعوت اسلامی کی کوششوں سے اللہ تعالی نے اپنے فضل کرم سے حضور سید عالم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نایت سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے بفضلی تعالی وہ نوجوان جو لوگ کل تک شراب و شباب میں دوبے ہوگے ہوتے تھے برائیوں میں والدین سے دور گناہوں سے قریب مجزدوں سے دور اور گناہوں کی اڈوں سے قریب تھے وہ سنی دعوت اسلامی کی کاوشوں سے اللہ رسول کے فضل کرم سے اب ان کی زندگیوں کے اندر ایک حیرت انگیز عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بفا ہوا ہے سنی دعوت اسلامی یوں بھی سال بھر اپنی سرگرمیوں کو دین کے حوالے سے جاری رکھتی ہے ہمارے مبلغین درجنوں کی تعداد میں روزانہ شہر کے اندر گلی گلی کچھوں کچھوں میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کر کے در سے دیتے ہیں جن کی تعداد بفضل اطالع ہفتے بر کے اندر سیکڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچا رہی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے والدین اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے حوالے سے فکر مند ہے کہ ان کو کیسے سمارا جائے لیکن اگر اس نسل کو سمارا نہیں گیا تو آنے والے دور میں اب جو نسل کو پاپ ملیں گے ماں ملے گی وہ خود گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئے ملے گی تو ظاہر سی بات ہے جس بچے کے یا جس بچی کے ماں باپ خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وہ اس بچے کو یا بچی کو دینی عالی اقتلار سے کیسے روشناس کرا سکیں گے اس فکر کو لے کر بفضل ایتالہ سنیدہ ودستانی آلانگی سطح پر قائدہ محترم حضور امیر سنیدہ ودستانی حضرت علامہ شاکر موری صاحب کی قیادت و عمارت میں کوشہ ہیں اور شہر مالگاہوں میں بھی اس سلسلے میں رات و دن کوشش چاری ہے اللہ سمید ہے کہ اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روخ روشن کے سب کے ان خدمات کو قبول فرمائیں کسی کی کڑی یہ ہے کہ بفضل ایتالہ شہر مالگاہوں میں جو گمبت و مینار کا شہر کہلاتا ہے اس کی تحزید تمدن کلچر اور یہاں کے لوگوں کی دینی بیداری لوگوں کے درمیان کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اس شہر پاک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی دعوت اسلامی کی جانے سے دو روزہ عظیم الشان سنی اجتماع ایک اور دو مارچ دو ہزار اٹھارہ کو رمضان پورا پولیس اسٹیشن کے سامنے دیانہ شیوار کے اندر وسیع و عریض زمین پر تئی اکر زمین پر الحمدلہ منعقید ہو رہا ہے اور اس اجتماع کی تیاریاں قریب مکمل ہونے کو ہے الحمدللہ روزانہ سکروں کی تعداد میں شہر پر سے نوجوان آتے ہیں اور یہاں پر فی سبیل اللہ خدمات انجام دیتے ہیں امیر غریب چھوٹا بڑا عالی من پر اہمہ مساجد تک بھی یہاں پر ماشاءاللہ گڑے کھدنے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ شہر کے امائدین بھی ہمارا اس سلسلے میں ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالی سب کی خدمات کو قبول فرمائے میں تمامی شہر مالے گاؤں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کا جو دو روزہ سننی اجتماع ایک اور دو مارچ کو شہر مالے گاؤں میں ہونے جا رہا ہے ایک مارچ کو خواتین اسلام یعنی عورتوں کے لئے صبح دس سے مغرب کی نماز تک اجتماع کا انعقاد ہوگا اور مردوں کے لئے صبح دس بجے سے رات دس بجے تک دو مارچ بروز جمعہ کو انشاءاللہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ میدان کے اندر ہی نماز جمعہ ادا کی جائے گی جس میں انشاءاللہ عزوجل امٹتے ہوئے سہلاب کی طرح گزشتہ اجتماع کی طرح اس سال بھی لوگ شرکت کریں گے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز جمعہ آپ گراؤنٹ پر ہی ادا فرمائیں اور امٹتے ہوئے سہلاب کی طرح لاکھوں کی تعداد میں اجتماع میں شرکت فرما کر اپنی دینی بیداری کا ثبوت دیں ہم اپنے لئے اپنے کاروبار کے لئے رشدداروں کی شادی بیعہ کے لئے ولیمے کی دعوت اور تجارت کے لئے سفر کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں کوششیں کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے اللہ کے دین کے لئے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اور اجتماع میں ضرور شرکت کریں اس لئے کہ اس اجتماع سے خطاب کرنے کے لئے عالمی شخصیات تشریف لا رہی ہیں جن میں بالخصوص حضور مفقر اسلام خطیب عاظم جن کی فکر نے پوری دنیا کے اندر ایک عظیم لوگوں کے دلوں کے اندر ولولہ عشق رسول پیدا کیا ہے وہ عظیم خطیب بھی جنہیں دنیا حضور مفقر اسلام اللہمہ قمرزمہ صاحب کی لازمی کے نام سے جانتی ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ عظیم خطیب اور عظیم قائد جس کی آواز نے عشق رسول کے حوالے سے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے یعنی امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کی بلا ساتھی ساتھ عالمی شہرت یافتہ سناخان رسول بلبل باغ مدینہ لہاج قاری محمد وزوان خان صاحب کی بلا قاری ریاض الدین صاحب کی بلا اور بھی دیگر علماء کرام سادات کرام مشایخین عظام ایک سے ایک انخلاب آفری انعوین کے ساتھ ہمارے شہر عزیز میں تشریف لا رہے ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اور خواتین اس جماع میں شرکت فرمائیں اور اپنے قلوب کو اس کے رسول سے منور و مجلہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھے ساتھ سچائے کے ساتھ جائیں جائیں مارا شکا